بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسلی بنسلیم وعلا رسوله الكریم مما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حکم عزبان محمد عبدالود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر بیڈیا ہاؤس کے پلٹ فارم سے درست حدیث کا یہ پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین مکرم آج کی نشست میں جو معزز بہمان شخصیت موجود ہیں جنبی حضرت مولانا مفتی صحف اللہ صاحب دامت برکاتہ ہم اور آج کی نشست کا خاص عنوان ہے صفائی اور پاکزگی کا جامع نظام اسلام میں صفائی اور پاکزگی کی کتنی اہمیت ہے اس پر انشاءاللہ رزیز آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور آج کے پروگرام کی حدیث آپ کے خدمت میں رکھوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رزیز حضرت مفتی صاحب سے مستفید ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی مالکن الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطہور شطر الایمان رواہ مسلم ترجمہ اس حدیث مبارکہ کہیے ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکزگی صفائی ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور بڑی معروف روایت ہے جو ہر جگہ آپ کوٹ کرتے ہیں پڑتے ہیں جگہ جگہ درج ہوتی ہے آپ کی نظروں سے گزرتی ہے یہ جو حدیث ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اسلام نے صفائی کو اتنی جو اہمیت دی ہے اس کے پیچھے کیا اسلام کی حکمتیں ہیں اور کیوں اسلام نے اس پر اتنا زیادہ زور دیا اس سب پر انشاءاللہ عزیز بات کریں گے ایکچلی اسلام اور یہ مذہب عالمگیر مذہب ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ہمیں بیان فرمائی ہے حضرت صحیح اللہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت بہت شکریہ یہ آج کی حدیث تحور شطر الیمان بڑی معروف حدیث ہے ہر بچے بچے کو بھی تقریباً یاد ہوتی ہے اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے مبارک بات ہے سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ صفائی تو اور مذاہب میں بھی اس کا لوگ احتمام کرتے ہیں بساوقات وہ یعنی سابن تیل تولیے کے حد تک تو ہم سے بھی زیادہ احتمام کرتے ہیں ان جراسیموں سے بچنا ہے ان سے بچنا ہے یہ لیبارٹری وہ لیبارٹری یہ چیک اپ وہ چیک اپ بہت بڑا فارمل ان کا ایک نظام ہے ان کے مقابلے میں اسلام نے اس کی اتنی حمیت بیان کی ہے تو اسلام اور باقی جو مذاہب یا باقی جو تہذیبیں ہیں ان میں کیا فرق ہے یہ صفائی کے فلسفے کو لے کر اسلام اس سے کیا بتانا چاہتا ہے جو ان سے بالاتر اور ان سے ممتاز ہو کیونکہ صفائی تو وہاں بھی ہے ظاہری طور پر نحمدہو و نسلی و نسلیمو علیہ رسول کریم اما بعد اسلام دین رحمت چونکہ ایک عالمگیر اور ایک آفاقی مذہب ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ مذہب آیا ہے تو اسلام نے صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی یعنی اسلام کی پہلی وحی اگر وہ تعلیم کے مسئلہ کو زیر بحث لاتی ہے تو دوسری وحی میں یہی آجاتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَحِر اپنے کپڑے پاک رکھیں بلکل آغاز میں اسلام کی ابتداء میں جب ایک طرف تعلیم کا مسئلہ ہوا تو دوسری طرف صفائی آگئی تو معلوم ہوا صفائی ایک بہت اہم چیز ہے اچھا یہ کس معاشرے میں صفائی تھی یعنی اس عربوں کا جو معاشرہ تھا وہ تو ان چیزوں سے ناشنا تھا وجہ یہ تھی کہ وہاں پانی کی قلت تھی اور تعلیم کا نظام بھی نہیں تھا لوگ بلکل ایک اس میں رہتے تھے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ عرب کی لوگ چلو ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی مذہبی تعلیم نہیں تھی کوئی دین نہیں تھا یعنی کم لوگ تھے جو دینی تعلیمات سے واقف تھے اس دور کی اگر عیسائی جو تعلیمات تھی یا عیسائی مذہب ہے اس پر ہم غور کرتے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ عیسائی پادری اس پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارے جسم پر کپڑے نہ ہوں یعنی ایک پادری اس کے بارے میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں وہ فخر کرتا تھا کہ اس نے اپنے جسم پر کوئی کپڑا نہیں آنے دیا اور بعض پادری تو اس پر ناراض ہوتے تھے جو چیلے تھے یا ان کے اپنے موتا کی دین تھے کہ ہم نے تو سالہ سال تک موں پہ بھی پانی نہیں ڈالا پاؤں پہ پانی نہیں ڈالا چھنٹے نہیں آنے دیئے اور ان لوگوں کو دیکھو کہ یہ پیس کیسے پانی استعمال کر رہے ہیں تو عیسائی مذہب میں اولاں تو یہ تھا کہ عیسائیوں کی اپنی جو کتاب یعنی وہ ہیں دینی تعلیمات ہیں اس میں صفی کا ذکر نہیں ہے اگر انہوں نے لیا ہے تو یونانیوں سے رومیوں سے دوسروں سے لیا ہے لیکن اپنی مذہبی تعلیمات میں یہ شامل ہو ایسا نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ہندو مذہب کو لے لیا جائے ہندو بھی ایک پرانا مذہب ہے اور ہندو مذہب میں بھی دیکھ لیا جائے یہاں بھی یہ ہے کہ لوگ گائے کا پشاب پینے کو وہ اپنے لئے عبادت سمجھے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عذیت دینا تکلیف دینا پانی کے اندر کھڑے ہو جانا کہ جسم بلکل گل جائے اور غاروں کے اندر پڑے رہنا اس انداز سے یعنی رہبانیت جو دنیا کے مذہب تھے وہ رہبانیت کا درس دے رہے تھے اس میں صفی سترائی ان چیزوں کا کوئی وہ پہلو نہیں تھا لیکن اسلام نے آتے ہی سب سے پہلے تعلیم کا مسئلہ اٹھایا اور اس کے بعد صفی کا مسئلہ اٹھایا اور اس حد تک کہ صفی ایمان کا جز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صاف سترہ نہیں ہے وہ ایمانی تقاضے پورا نہیں کر رہا یعنی ایمان کا تقاضہ ہے آدمی صاف سترہ رہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور صحابہ اکرام کو پوچھا کہ آپ کو بتایا کیوں ان کو عذاب ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا ایک آدمی چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا آدمی یہ پشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا یعنی معمولی سی چیز ایسی چیز جس کو تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ جن سے بچا جا سکتا تھا لیکن یہ لوگ اس سے نہیں بچتے تھے اس وجہ سے ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے تو دیکھیں اتنا اسلام نے اس کو وہ کیا ہے اور اگر ہم غور کریں اسلامی نظام زندگی کو اسلام کے نظام حیات کو تو پیدائش کے وقت بھی سب سے پہلا مسئلہ صفائی کا ہے اور وفات کے بعد آخری مسئلہ بھی صفائی کا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے سب سے پہلے اس کو دھولایا جائے صاف سترا کر کے پھر اس کے کانوں میں اللہ کا نام اور اللہ رب العزت کی عظمت کا ترانہ اس کے کانوں میں وہ اسے سنایا جائے ایک کان میں تکبیر اور دوسرے میں ایک کان میں آزان اور دوسرے میں تکبیر یہ قامت لیکن شروع میں پہلے اس کو غسل دینا ہے اور آخر میں آدمی فوت ہو گیا بھئی اب تو فوت ہو گیا اس کو ڈال دو لیکن اسلام کہتا ہے نہیں اس کو بھی غسل دو صاف سترا کریں اور صاف کپڑے کفن کے کپڑے نئے نہ ہوں تو بالکل صاف سترے دھولے کپڑوں میں اس کو کفن دیا جائے تو اسلام ان دو چیزوں سے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ انسان کے دنیا میں آتے ہی اسے صفائی کا احتمام کرنا چاہیے اور جاتے جاتے بھی اس کے ساتھ صفائی کا سلسلہ ہونا چاہیے اچھا پھر ایک اور پہلو سے اگر ہم دیکھیں کہ جیسے دوسری تہذیبیں ہیں فرض کریں آپ نے جیسے کہا کہ بعض قومیں ایسی ہیں وہ بڑا سابن تولیہ اور اس طرح کی صفائی سترائی کا نظام ہے لیکن اسلامی نظام نظافت میں جو جامعیت ہے نا وہ ایک حیران کن حد تک ہے مثلا دوسرا مذہب یہ کہے گا کہ جسم پہ کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے بھلے اس کو آپ کسی چیز سے بھی صاف کر دے سابن سے کپڑے سے جس طرح بس جسم ٹیشو سے صاف کر دے جسم گندہ نہیں ہونی چاہیے اسلام اس سے بہت آگے جاتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ جسم پہ زہری نجاست بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ نظر آنے والی اندرونی نجاست بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی بے وضو ہے اس پر غسل فرض ہے اس طرح کی کیفیت ہے تو اسلام کہتا ہے ابھی بھی اس سے صفائی حاصل نہیں بھلے جتنا بھی اس نے زہری طور پر اپنے آپ کو صاف سترا رکھا ہوا ہے چلیں اس سے آگے چلتے ہیں کپڑے ہیں دوسرے مذہب اور تہذیبیں کہیں گے جو کپڑے ہیں یہ صاف سترے ہونی چاہیے کپڑوں پہ کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے اسلام کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کپڑے پہ نجاست نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کپڑے میں جو خفیہ نجاست ہے مانوی نجاست وہ بھی نہیں ہونی چاہیے کیا مطلب یہ کرپشن کے پیسوں سے خریدہ ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے یہ چوری اور ڈاکے سے حاصل کردہ رقم سے کپڑا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کپڑے کو چوری ڈاکے اور کرپشن بدونوانی کے ذرائع سے اس کو حاصل کر کے کپڑا پہن رہے ہیں تو بھی آپ کا کپڑا نجاست ہے یعنی یہ صاف نہیں ہے پوری جو صفیہ ہے وہ کب ہوگی کہ زہری طور پر بھی اس میں کوئی خرابی نہ ہو باطنی طور پر بھی اس میں کوئی خرابی نہ ہو حتیٰ کہ زمین کے معاملے میں ایسے ہیں کہ اگر ایک یہ ہے کہ زمین صاف ستری ہونی چاہیے لیکن اگر غصب شدہ زمین ہے آپ نے کسی اور کی زمین غصب کر لیا ہے اسلام کہتا ہے یہ زمین بھی گویا کہ ایک طرح سے ناپاک ہو گئی ہے یہ بھی پاک نہیں آپ اس پہ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز مقروض تحریمی ہے کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ جگہ جیسے نماز پڑھتے ہوئے ویسے جگہ کی صفیہ کا انتظام ہوتا ہے ایسے اس کی بھی یعنی جگہ کی منوی صفیہ بھی ہونی چاہیے وہ نجاست ذرہ سے نہیں ہونی چاہیے تو اتنے جو ہے نا ایک جامعیت کے ساتھ اور گہرہی میں جا کر اسلام ہمیں صفیہ کے بارے میں وہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ تو صفیہ کے بارے میں بہت جامع ہیں لیکن آج کل ہمیں کچھ ایسے نظر آتا ہے کہ جی مسلم معاشرو میں صفیہ کا اتنا احتمام نہیں ہے اور مغربی معاشرو میں زیادہ ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے اور ان پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ایک معروف وہ ہیں نو مسلم مارمہ ڈیوک پکتال ان کی ایک کتاب ہے دا کلچرل سائیڈ آف اسلام یعنی آٹھ ان کے لیکچر ہیں انہوں نے مدرس میں دیئے تھے انیس ستائیس میں کتاب کی صورت میں چھپے میں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پندرہ سو چھپن میں اسپین میں ہمامو پر پابندی لگا دی گئی تھی کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کی یاد لوگوں کے دلوں میں آتی ہے جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بڑے لوگ کہتے ہیں اس کا ٹرین کا نظام دے کر کہتے ہیں دیکھو انگریزوں نے کیسا ٹرین کا نظام بچھایا ہے یا کچھ بعض عدلی عدلیہ کے معاملات ہوتے ہیں کہتے ہیں انگریز دور میں عدلتی نظام ایسا تھا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت تو یعنی یورپ کو یہ مشکل پیش آ رہی تھی اسپین کے لوگوں کو عیسائیوں کو کہ جب بھی کوئی صفائی سترائی کا معاملہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو مسلمان ہوتے تھے کتنا ان کا صفائی کا نظام ہوتا تھا انہوں نے کیسا ہمامات کا نظام بچھایا تو باقیدہ انہوں نے ہماموں کو بین کر دیا تھا اور خود وہ مرمہ ڈیوک پکتال کہتا ہے کہ میں ایک بار یونان میں تھا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ایک عیسائی جو زیادہ پاؤں وغیرہ دھونے لگا اس کو کہنے لگا یا لگتا ہے تو بھی آدھا مسلمان ہو گیا کتنا زیادہ تو صفائی کا حتہ تمام کرتا ہے یعنی بعد کے عدوار تک بھی عیسائی معاشروں میں یہ گونج گونج رہی تھی کہ جو مسلمان تھے وہ اتنے صاف سترے تھے اب یہ الگ بات ہے کہ اپنے اصلاف سے جو ہم نے میراس پہی تھی ہم نے اس کو گواں دیا یا جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظام دے گئے اور ہم اس سے پیچھے آٹ گئے لیکن جو اصلی اسلامی تعلیمات ہیں اور اسلام کی جو ہمیں احکامات ہیں ان میں تو صفائی کوئی اتنی بنیادی اہمیت دی گئی ہے جس کی دوسرے مذہب میں یا دوسری تحصیل میں کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا بلکل ایسا جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ اسلام ظاہر ہے ایک عالمگیر مذہب ہے ایک لازوال مذہب ہے تو اس کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے تو بہت ہی انڈرسٹورڈ سی بات ہے ہم جب بھی کمپیریجن کرتے ہیں موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوجیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں زیادہ اس کی اہمیت آسانی کے ساتھ جہاں گزی ہو جائے موازنہ صفائی پر اتنی اسلام نے اس کی اہمیت پر اس کی احتمام پر اتنا زور دیا ہے ابھی عید گزری ہے اور جگہ جگہ آلائشیں بدبو گندگی کے ڈھیر مجھے صرف آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ جو صفائی کا تصور ہے اسلام میں یہ ظاہری اپنے جسم کی حد تک ہے اپنے کپڑے سوٹیڈ بوٹیڈ چہرہ جسم اس حد تک ہے اپنے گھر کی چار دیواری کی حد تک ہے یا آس پاس محلہ شہر صوبہ ملک ہر جگہ اسلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ جہاں جہاں ہمارے لئے ممکن ہے وہاں وہاں تک جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہے وہاں وہاں تک ہم نے اس صفائی کو میک شر کرنا اس کا احتمام کرنا ہے اس کی لیمٹس اور حدود بیان کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے جو صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے زیاد شعبے ہیں ستر سے زیاد اس کے پہلو ہیں ان میں سب سے افضل پہلو تو زہرہ ٹاپ پر یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید لیکن اسی فہرست میں ایمان کی فہرست میں ایمان کے پہلوں کی فہرست میں نیچے ہی سائی لیکن یہ بھی ہے کہ راستے سے کوئی بھی تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا تھا جھاڑی پڑی ہوئی تھی کوئی پتھر پڑا ہوا تھا اس کو ہٹانا اس کو ایمان کی پہلوں کی فہرست میں شمار کیا گیا ایمان کے زاویوں کی ایک فہرست میں شمار کیا گیا وہ ہے کہ ایک ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلہ کو سمجھانے کے لئے اپنے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ راستے سے گزرا تو ایک درخت تھا کانٹے دار درخت تھا وہ لوگوں کے لئے تکلیف دیتا انہوں نے اس کو راستے سے ہٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جنت میں اس درخت کے نیچے چل پھر رہا ہے یعنی راستے سے درخت کو ہٹانے پہ اتنا بڑا انام کہ جنت میں اس کے مقابلے میں درخت لگ گیا اور وہاں بندہ جنت میں چل پھر رہا ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے نظفو افنیتکم ولا تتشبہو بالیہود امام تلمزی رحمہ اللہ نے اس پہ کلام کیا ہے ہذا حدیث غریب اور آگے کہا ایک راوی کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں یعنی ضعیف ہیں تو اس حدیث کے کئی طرق ہیں بہت سے طرق ضعیف بھی ہیں لیکن ایک آدھ طرق طریق ایسا بھی ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یعنی اس طریق کے بنیاد بنا کر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اگرچہ کچھ جو اس کے اسناد ہیں اس کے طرق ہیں ان میں کلام ہے تو اب دیکھو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نظفو افنیتکم ولا تتشبہو بالیہود اپنے گرد و بیش کو صاف رکھا کرو یہودیوں کی طرح ایسا نہیں کہ بس اپنا کمرہ صاف کر دیا بلکہ اپنے جو سہن ہیں گرد و پیش ہے اس کو صاف کیا کرو تو یہ اسلام ہمیں اس کی بہت بھرپور انداز میں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش کو صاف رکھیں راستے کو صاف رکھیں اور لوگوں کے لئے عذیت کا بیس نہ بنے تکلیف کا بیس نہ بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دو لانت کرنے والی چیزوں سے بچو یعنی ایسی چیزوں سے جس کی وجہ سے لوگ لانت کرتے ہیں ان سے بچو تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ لانت کرنے والی چیزیں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا لوگوں کے راستوں پہ یا ان کے سائے وغیرہ کی جگہ پہ پیشاو وغیرہ کر دینا اب دیکھیں اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے الفاظ میں تو اتنا ہے کہ ادھر جا کر آدمی ان کو گندہ کر دے لیکن اس کا بالکل یہ مفہوم واضح ہے کہ اگر ہم راستے میں جانور کی آلیش اٹھا کر راستے میں رکھیں گے تو جو بھی گزرے گا کیا وہ لانت نہیں کرے گا ضرور لانت ملامت کرے گا اور ہم نے اپنے گردوں پیش میں تو دھیر لگا رکھی ہوتے ہیں گھر سے کچرا اٹھایا اور بار دروازے کے بار پھینک دیا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو لانت کا بحث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاقید کے ساتھ کہا ہے ان سے بچو تو ہمیں اپنے معاشرہ کو صاف کرنا چاہیے صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا آپ اپنا گھر بالکل ساری چیزوں کی اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے تو گردوں پیش کی صفائی یہ بھی اسی طرح ہمارے لئے لازم ہے جیسے اپنے جسم کی صفائی ہے کیا بات ہے خوبصورت گفتگو بہت شکریہ تو یہ جو علائشیں وغیرہ ہیں جو جگہ جگہ بدبو ہے بھائی عبادت کر کے نہ تو اللہ پہ حسان کریں نہ پبلک پہ ٹھیک ہے نا دیکھیں کربانی ہم نے کی ہے اس کا عجر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ خبول فرمائے گا انشاءاللہ ہمیں ملنا ہے اس کی تکلیف دوسروں کو کیوں یہ ظاہر سی بات ہے ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے لئے ہم نے کیا ہے تو اللہ ہی کے لئے پھر ہم یہ جو گندگی ہے یہ جو جگہ جگہ دھیر ہیں جو ہم نے لگا دی ہیں اب اپنے گھر کے چار دیوارے سے نکال گیا کہیں بھی پھینک دیا اور حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ ساری چیزیں حکومتوں پر ڈال دی ہیں کہ حکومت صاف کرے گی یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے جو گند ہمارا ہے وہ ہم نے صاف کرنا وہ کوئی اور آگے صاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیق مانگنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صفائی کا خاص اور بہتمام کرنے کی توفیق ادا فرمائے ان اللہ جمیل و یحب الجمال وہ ہم نے بزرگوں نے سنایا کہ ظاہر آپ صاف کر لیں باطن اللہ صاف کرتا ہے اگر ظاہری صاف نہیں ہے تو باطن کا پھر کیا وہ سوال مصد صاحب بہت شکریہ اگلے سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا یہ جو گرد و پیش کی صفائی کی بات ہے شہر میں آپ نکل جائیں کہیں کسی بھی شہر میں ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں تو ہر کچھ دیواروں کے بعد آپ کو لکھا وہ نظر آئے گا یہ لکھنے کی ضرورت کیوں اور پھر اچھا جہاں یہ لکھا ہوتا ہے نا وہاں سب سے زیادہ لوگ یہ جو ہے نا وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر پشاب کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر تو یہ رستوں پر اس طرح کی حرکت کرنا کھلے عام شہرہوں پر اگرچہ دوسری طرح روح کر لیں لیکن جو بھی پھر اس میں کتنے خرابیاں ہیں تھوڑا سا ایک تو اس پر آپ روشن ڈال دیجئے گا کیونکہ ایک تو اس پر چھیٹوں کا وہ مسئلہ ہے جو شروع میں آپ نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی سخت وعید اس پر فرمایا عذاب کبر ہو رہا تھا اور دوسرا کہ یہ کتنی بدخلاقی والی بات بھی ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طہارت کا نظام دیا ہے صفی کا نظام دیا ہے تو اس نظام کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم تھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی جو ہدایت تھی ظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے تو وہ وہی ہوتی تھی تو اس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی ایک رہنمائی کیا ہے ہمیں بتلایا ہے تو ظہر ہے اس میں کون سا پہلو وہ رہتے ہو سکتا ہے یا اس میں کمی رہ سکتی ہے اس بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی اپنا عمل ایسا دکھایا ہے حدیثری میں آتا ہے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جاتے کہیں جنگل وغیرہ میں تو اتنا دور چلے جاتے تھے کہ بلکل بہت دور چلے جاتے ہیں اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہنا لا یراہو احد انطلقا حتی لا یراہو احد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور جاتے تھے کہ کوئی دیکھ بھی نہ سکے کسی کو نظر بھی نہ آئے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں یہی تعلیم ہے کہ نظروں سے اوجھل یہ نہیں ہے اولاں تو یہ ہے کہ آج کل تو گھروں میں نظام ہے سسٹم ہے تو یہ تو سستی ہے مختلف جگوں پہ بیت الخلاب بنے ہوتے ہیں اسرہ کی چیزیں ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے ہمارے ہم سستی دیکھیں کہ چونکہ وہ بیت الخلاب اللہ دس روپے لے رہا ہے تو دس روپے سے بچنے کے لئے ہم ادھر کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں ہم اپنے اوپر کتنے ویسے اخراجات کرتے ہیں یہ صرف اہمیت نہ ہونے کی وجہ ہے اور ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کو عذیت پہنچ رہی ہے کتنے کو تکلیف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے پہ پشاب کرنے والے یہ تو لانت ہی کا گویا کہ بیعث ہو رہا ہے اور پھر یہ کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ابھی گزرا ہے کہ چھینٹوں پہ بھی کتنی وعید ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کو عذابِ قبر ہو رہا ہے تو جب زہرِ آدمی ایسے خامخواہ بیٹھ جائے گا کسی بھی جگہ پر تو اس میں چھینٹے پڑیں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو پبلک پلیسز پہ راستوں پہ اور ایسی جگہ جو اس کام کے لیے نہیں ہیں ان کو اس طرح استعمال کرنا یہ ایک بہت ہی کمزوری کوتہی کی نشانی ہے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اور اس طرح کے کام کرنے والا آدمی اگر یہ سمجھے کہ جی میں بھی اسلام کا سچا پیروکار ہوں تو اس کو اپنے اس دعوے پر نظر سانی کرنی چاہیے کیونکہ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان کا تقاضہ ہے صفحی سترائی اور اس طرح کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع کر رہے ہیں اور یہ اس کے برخلاف کر رہا ہے تو کس طرح یہ اسلام کے تقاضوں پر پورا چلنے والا ہے پورا اترنے والا ہے فکر مندی کی بات ہے بہت شکریہ حضرت مفیس صحیف اللہ صاحب اچھا آپ آخر میں مجھے اس حدیث کا ترجمہ آپ سے ایک دفعہ دوبارہ سننا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث کا ترجمہ اب تک جو سنا ہے لوگوں کے ذہن میں جو ہے اس کو لوگ بیان کرتے ہیں بچے سے لے کر بڑوں تک تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے تحور و شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے جو فرمایا بھی اپنی گفتگو میں ترجمہ اس حدیث کا بیان مجھے ایسے لگا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ صفائی ایمان کا جو سی حدیث کی ترجمہ میں تو کیا یہی صحیح ترجمہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں دیکھیں اور روایت روایت میں ہمیں ایک روایت میں نصف ایمان کا ذکر بھی ہے وہ الگ ہے اور بعض علمائے کرام نے اس کا بھی نصف ایمان سے ترجمہ کیا ہے ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے لیکن جہاں تک ہم نے غور کیا ہے پڑھا ہے اپنے بزرگوں کے علوم کو دیکھا ہے تو محدثین کرام اس کو جزو شاتر کمانا حصہ اور جزو کر رہے ہیں اس کی مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں شاولی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں اور ہندوستان کے لئے تو ایک بہت بڑا فخر اور سرمایہ ہیں شاولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں جب تحارت کی بحث کی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اسلام کے گویا کے بنیادی طور پر چار شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ تحارت ہے تو شاہ صاحب نے گویا کے تحارت کو ایک چوتھائی ایمان قرار دیا اور اسی طرح دوسرے بہت سارے محدثین نے جو گفتگو کیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے یا عام طور پر جو گفتگو ہوتی ہے تو یہ معاشرتی گفتگو ہوتی ہے معاشرے میں جب ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں کوئی لفظ بولتے ہیں اس میں اور جو ریاضی کے پیرائے میں لفظ بولتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یار آپ کیسے کہتے ہیں کہ لوگ صفائی کا انتظام کرتے ہیں دیکھو آدھے سے زیاد آدھا شہر جو ہے نا وہ ایسے گندہ پڑا ہے اب کوئی بندہ کہے چلو ٹھیک ہے اب میں جو ہے نا پیمانہ اٹھاتا ہوں اور سروے کرتا ہوں کہ آدھے کا مطلب یہ ہے کہ 50% تو اگر یہ 49 ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کی بات غلط ہوگی تو آپ نے یہ جو کہا نا کہ آدھا شہر اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب ہے ایک بڑی تعداد اس چیز کو نمائع کرنے کے لئے تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کو نمائع کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہورو شطر القیمان جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ اس وضاحت کے لئے وہ صاحب اجازت لیں گے آج کی نشیست وقت ختم ہوگی ہمارے پاس آخر میں کوئی ایک قاد آدھے منٹ کا کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں خاص طور پر صفائی کے حوالے سے تو اہم ہوگا اور یہ جو جگہ جگہ دھیر پڑے ہیں تو ان کو اٹھانے کے حوالے سے کچھ ناظرین کو جبالکل ہمیں بحیثیت مسلمان اسلام کے جو ایک جامع نظام ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہئے اور اسلام ہمیں پیدا ہونے سے لے کر وفات تک زندگی کے ہر قدم پر صفائی ستھرائی کا ہمیں پیغام دے رہا ہے اور اسلام کا جو نظام طہارت ہے وہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ انسان کے اپنے کپڑے بلکہ اپنا گرد و پیش اور دوسرے لوگوں کو عذیت پہنچانا یہ بہت بری چیز ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کر دیا کہ اگر کسی آدمی نے بدبودار چیز لحسن وغیرہ کا ہے تو وہ مسجد میں نہ آئے منع مکروح ہے تو اگر اتنی عذیت کہ آپ کے موہ میں تھوڑی سی بدبود ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو راستے میں جیس طرح لوگوں نے آلیشیں ڈالی ہوئے ہیں اور راستوں کو خراب کیا ہوا ہے اور گزرنے والا اس بیچارے کے لیے کوئیہ کے ایک پورے امتحان سے اور عذیت سے گزرنا ہوتا ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور اس سے کتنی بڑی اور دنیا کے دوسرے معاشروں کو آج کل تو گلوبل ویلیج ہو چکی ہے دنیا یعنی گلوبلیزیشن کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ نیٹ پہ آ جاتی ہیں ایک آدمی کہتے دیکھیں ہمارے گلی کچھ میں یہ کچھرا پڑا ہوا ہے اور پھر وہ جاتے جاتے کہاں تک پہنچتا ہے تو پوری دنیا کے سامنے ہم پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں بلکہ اسلام کا امیج خراب کر رہے ہیں تو اگر ہم لوگوں کو اسلام کی طرف لا نہیں سکتے ان کو دعوت نہیں دے سکتے کم از لوگوں کو اسلام سے برگشتہ تو نہ کریں آج کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے ہم تو اسلام لانا چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کا طرز عمل ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے تو اس وقت دنیا میں صفائی سترائی ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے جامع نظام صفائی پر عمل کر کے دنیا کو میسج دیں کہ سب سے زیادہ صفائی کا جو احتمام کرنے والا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے اور اگر تمہیں صفائی محبوب ہے تم صفائی کو اہمیت دیتے ہو تو آئے اسلام کا دامن تھامیں اسلام کو بہت بات ہے جزاکم اللہ خیر بہت بخشکر ہے مطفی صحف اللہ صاحب ناظر مہترم محبوب صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایمان کا آخری درجہ جو ہے ادنا سے ادنا درجہ ایمان کا حدیث کے مطابق وہ کیا ہے اماتتالعضاء عن الطریق کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اصول یہ ہے کہ ہم ادنا درجہ کو حاصل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں آلہ تک لے کر جائیں گے اگر ہم سے ادنا درجہ ہی چھوٹ گیا خدا نخواستہ جس طرح سے ہم نے جگہ جگہ لائشیں پھینکی ہوئی ہیں گندگی پھینکی ہوئی ہے اگر ہم اسی کو صاف نہیں کر سکتے اسی کو راستوں سے نہیں ہٹا سکتے تو فکر مندی کی بات ہے اللہ تعالی سے دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں صفائی ستھرائی کا خاص طور پر اسلام ہے جو تصور ہے اس کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونے کی اپنی زندگی میں اس کو لانے کی اپنی روح میں اس کو بسانے کی توفیق دعا فرما اجازت دیجئے اگلی نشیز تک اللہ حافظ